بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سعودی شہزاد اور ولی اہد محمد بن سلمان پر کل قتلانہ حملہ ہوا ہے اطلاعات کے متابق حملہ محمد بن سلمان کے چچازاد بائی محمد بن نائب نے کیا اس حملے میں محمد بن سلمان کتنے زخمی ہوئے حملے کے بعد محمد بن نائب کو کیا سزا دی گئی یہ سب کچھ مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں ناظرین سعودی عرب میں بادشاہانہ طرز حکومت ہے وہاں پر کسی بھی قسم کے الیکشن نہیں ہوتے شاہی خاندان خود ہی آپس میں تمام پیسلے کرتے ہیں اور بادشاہ کے وفات کے بعد اور متفقہ طور پر شاہی خاندان کے کسی دوسرے پرت کو بادشاہ بنا دیتے ہیں سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز السعود سعودی عرب کے پہلے بادشاہ تھے ان کے وفات کے بعد ان کے چھ بیٹے پورے خاندان کے متفقہ پیسلے اور رضا مندی سے بادشاہ بنے لیکن 2015 میں ان کے چھٹے بیٹے سلمان بن عبدالعزیز السعود بادشاہ بنے تو انہوں نے اس مشورے والے سسٹم کو ختم کر کے اپنے کئی زندہ بچے بھائیوں کو نظرانداز کر کے اپنے بیٹے محمد بن سلمان السعود کو ولیہد بنایا اور اس طرح سعودی عرب کے اسی سالہ تاریخ میں پہلی بار کسی بادشاہ نے بغیر خاندانی رضا مندی اور مشورے کے خود ہی اپنے بیٹے کو ولیہد بنایا سعودی عرب میں ولیہد کا عہدہ بہت اہم ہوتا ہے اور بادشاہ کے وفات کے بعد ولیہد ہی بادشاہ بنتا ہے شاہ سلمان کے اس پیسلے سے پوری السعود خاندان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اطلاعات کے مطابق شاہی خاندان کے بڑے اور شاہ سلمان کے بائی اس اقرابہ پروری پر سخت سیخ پا ہے ان کے خیال میں سعودی عرب کی بادشاہی پورے خاندان کا متفقہ پیسلہ ہونا چاہیے محمد بن سلمان خاندان میں اپنے خلاب اس غصے سے آگاہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پچھلے سال اپنے دو سو سے زائد کزنز کو گرپتار کر کے جیل میں ڈال دیا اس کے ساتھ ساتھ محمد بن سلمان نے خاندان میں اپنے خلاب کی گئی کسی بھی ممکنہ مخالب کو ختم کرنے کے لیے تمام شہزادوں کی جائدادیں بھی زبد کر لی ہے اور اس طرح محمد بن سلمان نے پچھلے ایک سال کے دوران ایک منظم منصوبے کے تحت اپنے خاندان میں موجود تمام طاقتور شہزادوں کو مالی طور پر کمزور کیا اس کے ساتھ ساتھ محمد بن سلمان نے تمام اہدوں پر اپنے بائیوں کو بٹھایا آج سعودی عرب کا کوئی بھی ایسا طاقتور اہدہ نہیں ہے جس پر محمد بن سلمان السعود کا بائی نہ بیٹھا ہو سعودی عرب میں بادشاہ کے بعد سب سے مضبوط اور طاقتور سمجھے جانے والا اہدہ نیشنل گارٹ کے چیپ کا ہوتا ہے جس کے سربراہ محمد بن سلمان کے بائی خالد بن سلمان السعود ہے جن کے کنٹرول میں سعودی عرب کے تین لاکھ پچاس ہزار سپائی ہیں اس کے علاوہ تیل کی وزارت بھی سعودیہ میں بہت اہم ہے اور اس وزارت کے وزیر بھی محمد بن سلمان کے بائی عبدال بن سلمان السعود ہے ناظرین محمد بن سلمان کو یہی خوب ہے کہ خاندان میں کسی بھی وقت ان کے خلاب کوئی بغاوت ہو سکتی ہے اور ان کا یہی خوب کل سچ ثابت ہوا محمد بن سلمان کے چچزاد بائی محمد بن نائب نے کل ایک تقریب میں محمد بن سلمان پر حملہ کیا اطلاعات کے مطابق محمد بن نائب کی جانب سے محمد بن سلمان پر چودہ گولیاں پائر کی گئی اس پائرنگ کے نتیجے میں محمد بن سلمان کا ایک گاڈ ہلاک جبکہ بائی زخمی ہوا اطلاعات کے مطابق محمد بن سلمان کو بھی بازو میں ایک گولی لگی سعودی خبر رسائے دارے گل ٹائمز کے مطابق محمد بن سلمان کی خالت ابسٹیبل اور خطرے سے باہر ہے ناظرین محمد بن نائب بائیس سال تک سعودی عرب کے وزیر دپا رہے اور دپا کی وزارت کی وجہ سے وہ سی آئی اے امریکہ اور برطانیہ کے کافی قریب تھے اطلاعات کے مطابق یہ ممالک محمد بن نائب کو بادشاہ بنانے کے حق میں تھے لیکن محمد بن سلمان نے دوزار انیس کے آغاز میں محمد بن نائب کو عہدے سے ہٹا کر گھر میں نظر بن کیا ان کے تمام جائدادوں کو ضبط کر کے اب ان کو رہا کیا گیا تو انہوں نے کل ایک محفل میں محمد بن سلمان پر قاتلانہ حملہ کیا سعودی عرب کے سٹیٹ پروسیکیوٹر سعودی عرب کے سٹیٹ پروسیکیوٹر نے پریس کامپرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ محمد بن نائب کو اقدام قتل کے جرم میں موت کی سزا سنائی جائے گی اور اگلے جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد محمد بن نائب کا ریاد سکوئر میں سر قلم کر دیا جائے گا ناظرین اس حملے میں تو محمد بن سلمان بج گئے لیکن ان کے اپنے خاندان السعود خاندان میں ان کے حلاف جتنا غصہ ہے تو اس سے لگتا یہی ہے کہ خاندان میں کوئی نہ کوئی ایک بار پھر محمد بن سلمان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش ضرور کرے گا سعودی عرب کے شئی خاندان کے آپسی لڑائیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے ہمیں اپنے قیمت رائے سے ضرور اگاہ کریں ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کا ایکن کو ضرور پرس کریں شکریہ